اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لدتا من لسانی افق و قولی اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وآرنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی و اہل بیتہی اجماعین ہم نے یہ اللہ کی توفیق سے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے کہ جس کے اندر ہم امت مسلمہ کو درپیش بڑے بڑے فتنوں کو ایڈریس کرتے ہیں اور ویسے تو مختلف فتنوں کے بارے میں پاسٹ میں بات ہوتی رہی ہے لیکن اس وقت پوری امت مسلمہ اور پورا کا پورا دین ہائی جیک کیا ہوا ہے ایک خاص طبقے نے جو طبقہ مولوی کہلاتا ہے خود کو مولانا خود کو مفتی خود کو ڈگرییاں بانٹ بانٹ کے دین کے ٹھیکے دار جنہوں نے بنایا ہوا ہے وہ فتنہ اس قدر بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو انہوں نے ہائی جیک کر کے دین کے یہ ٹھیکے دار بن گئے ہیں اور پوری امت کو اپنی پوجہ پہ لگایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن ریسیو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن سنانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت بھی مسلمان موجود تھے اس وقت بھی علماء موجود تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے اپنی دروغ گوئی کی وجہ سے دین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے تو وہ کافر قرار پائے وہ سو کالڈ علماء اس ٹائم کے کیا قرار پائے یہودی کہلائے عیسائی کہلائے ورنہ وہ کیا تھے مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اس چیز کو واضح کیا کہ یہ جو یہود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اصل میں اور علماء سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ٹھیکے دار سمجھتے ہیں خود کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَا کیوں شاہ صاحب کہ جو لوگ تورات کو یعنی اللہ کی کتاب کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے مفسر محدث اور اس وقت میں جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعویٰ کرنے والے کے ہم جانتے ہیں روایات کو اٹھ کرنے والے مفسر کہلوانے والے عالم خود کو کہلوانے والے اللہ نے کیا فرمایا سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا اصل میں تو لَا نِكَالَا لَمْ کَائِهَا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اٹھاتے اس تورات کو اللہ کی کتاب کو ہرگز نہیں جانتے وہ اللہ کی کتاب کے وارث وہ ہرگز نہیں ہے صرف دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ان کی مثال کیسی ہے کَمَسَ لِلْحِمَارِ يَحْمِلُوَ اسْفَارَ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے گدے کے اوپر اینٹیں لادی ہوئی ہوں گدے کے اوپر کتابیں لادی ہو میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس وقت کے مسلمانوں کے سوکال علماء کو گدوں سے تشبیح دیئے اور گدے کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا سب سے بری آواز گدے کی آواز ہوتی ہے تمام آوازوں میں سب سے بری آواز اللہ کو گدے کی لگتی ہے اور یہ خطبہ اور خطیب اور بیان دینے والے ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بری آواز کہا واللہ والم میں نہیں جانتا جہاں میں رہتا ہوں وہاں پاس میں دہاتی سا علاقہ ہے وہ جنگل سا ہے تو وہاں پاس میں گیدر لومڑی یہ اس قسم کے جو جنگلی جانور ہیں جو شہروں کے آس پاس جنگلی علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ ہیں وہاں دور کہیں شیر بھی خالباً کسی نے پالا ہوا ہے یا قید ہے جو بھی ہے تو جب میں نوٹ کرتا ہوں جب ازان ہوتی ہے تو ایسی دردناک آوازیں فضا میں گونجنے لگتی ہیں واللہ والم ان آوازوں میں ایسا درد ہوتا ہے کہ شاید کوئی وہ جو شہر ہے اس کو کوئی مار رہا ہے پیٹ رہا ہے ایسے درد سے وہ چلاتا ہے وہ گیدر اور لومڑی ایسے درد سے چیختی ہیں اب یہ حضرت دعود علیہ السلام کی طرح جیسے چرن پرند ان کی معیت میں زبور پڑھتے تھے حضرت دعود علیہ السلام جیسے پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی شیرینی عطا کی تھی کہ چرن پرند بھی ان کے ساتھ ان کے معیت میں وہ تلاوت سنتے تھے یا غالبن پڑھتے بھی تھے واللہ عالم تو اب یہ ازانوں سے وہ جو جانوروں کی آواز ہے وہ تو مجھے لگی نہیں کبھی اللہ بہتر جانتا ہے درد ضرور لگا واللہ عالم کہ یہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں یہ جانور یا پھر یہ درد محسوس کرتے ہیں کہ یہ منافقت کی ازانیں دینا بند کرو حق کی ازان دو بہرحال قرآن کے مطابق تو اللہ تعالی نے جو حق کی پوجہ نہیں کرتے حق کی پیروی نہیں کرتے باطل کی پوجہ کرتے ہیں اپنی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالی نے گدوں سے مشابت دی ہے اور دوسری جگہ بتا دیا کہ سب سے بری عواز گدے کی ہوتی ہے اب اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوتا ہے اگر میں بلاؤں حق کی طرف اللہ کی طرف نام اللہ کا لوں لیکن دل میں ہو میرے منافقت دل میں ہو جھوٹ تو وہ اللہ کا نام لے نبی کفر بن جاتا ہے اللہ تعالی قرآن میں بتا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اگر پوچھیں کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے لَيَقُولُونَ اللَّهُ تو یہ کہیں گے اللہ بنانے والا ہے کون کہیں گے مشرقینِ مکہ اللہ خود بتا رہا ہے خود گوائی دے رہا ہے کہ یہ مجھے خالق مالک رازق مانتے ہیں خالق مانتے ہیں مجھے ٹھہراتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا تبت یدہ بی لہبی مطب تباہ ہو جا برباد ہو جا دھتکارہ گیا ابو لہب اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ ابو جہل جہنمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی غزوہ بدر میں اس کو مردار کرتے ہیں تو یہ جو اللہ کا نام لینا ہے واللہ وہ عالم مجھے تو وہ درد ہی لگتا ہے ان عوازوں میں اللہ تعالی بہتر جانتا ہے تو بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو یہ رقمال بنایا ہوا ہے اور رسول اللہ نے بتایا کہ تمہارا معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا بنی اسرائیل کا ہوگا تم بھی انہی رستوں پر چلوگی حتیٰ کہ کوئی گوھ کے بل میں گھسائے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت ہوگا تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو گھس جائے گا دوسری جگہ فرمایا کہ کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیاں زنا کیا پچھلی امتوں میں تو تم میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو ایسی حرکت کر دے گا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ معاذ اللہ من ذالک تو حض ونال بن نال تیسری جگہ ہے ایسے مشابہ ہوگا یواتی علا امتی من اتا علا بنی اسرائیل حض ونال بن نال کہ جیسے جوتی کے دو پاؤں مشابہ ہوتے ہیں اس طرح ایک ہی معاملہ ہوگا تو ان کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اوپر گدے بن چکے تھے ان کو جھٹلانے کی وجہ سے ولا تشترو بھی آیات اسامنن قلیلہ ان کے سو قول علماء جو خود کو علماء کہلواتے تھے وہ اللہ کی آیات کو بیچ کے پیسے لیتے تھے تو امام مہدی کو جھٹلانے والے کیا ہیں یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہے میں کون ہوتا ہوں کوئی فتوہ لگانے والا وہ خود کو علماء اور دین کے ٹھکے دار کہتے تھے آج کے ہمارے لوگ وہ علماء بھی کہتے ہیں اور مفتی بھی کہتے ہیں کہ اللہ مفتی کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے ڈگری ہے مجھے گارنٹی ہے کہ میں فتوہ دے سکتا ہوں جو میں کہوں گا وہ حق ہے قل ہاتو برہانکم لاؤ تمہارے پاس کہ کوئی فتوہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ڈگری ہے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی سرٹیفیکیٹ ہے تو لاؤ تم دکھاؤ اور یہاں تک یہ بڑھ گئے ہیں کہ یہ جو مفتی ہے اتنا تکبر ہے اس کے گردن میں اتنا تکبر ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ بغیر ریفرنس کے بغیر کسی دلیل کے اپنے آپ کو اتنا وہ آثنٹک سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا سم تطلو رایات السودی من قبل المشرق فبایعوہ ولو حبن علی السل جی کہ مشرق کے جانب سے میرا بیٹا آئے گا وہ کالے جھنڈے لے کر آئے گا امام مہدی کی فوج ہوگی فانہو خلیفت اللہ المہدی امام مہدی کی فوج مشرق کی جانب سے آئے گی اور یہ سنیں اس متکبر کو جو خود کو مفتی بھی کہتا ہے تکبر کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے رسول اللہ کی حدیث کو جس کی سندیں موجود ہیں جس کے ریفرنسز موجود ہیں کتب میں موجود ہیں آثنٹک حدیث کو کیسے کہہ رہا ہے کہ سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے یہ سنیں آپ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندوستان سے مشرق سے مجھے خوشبو آتی ہے سب جھوٹ ہے یہ حدیث یہ بنیاد بنائی ہے کہ حضور مہدی جو ہیں وہ پاکستان سے یا افغانستان سے جائیں گے اور یہاں کی فوجیں ہم کے ساتھ جائیں گی اور ڈاکٹر سرار صاحب نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا تھا ہمجھے مشرق سے خوشبو آتی ہے اور پھر آگے اللہ میں اقبال نے بھی اسی روایت کو کر دیا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی سب جھوٹ سب جھوٹ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مشرق سے کوئی خوشبو پہنچی ہے نہ آپ نے فرمایا ہمیں اسی بات پچڑ ہوتی ہے کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہو اور اس جھوٹ پر تم پھر بنیاد رکھتے ہو پوری عمارت کی کوئی تمہاری بنیاد کوئی چیلنج کر دے کہ تمہارا مذہب تو خود جھوٹ پر مشتمل ہے تم کہتے ہیں اندوسان سے استعمیدی کے لیے فوجیں آئیں گی یہ ہوگا یہ ہوگا یار یہ بنیاد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہی نہیں اور اس شخص کا حال یہ ہے کہ امام مادی کی بات جب اس شخص تک پہنچی تو اس نے اتنی بتمیزی والے الفاظ اور اتنے تکبرانہ الفاظ استعمال کیے کہ اس نے کہا مطلب مجھے اللہ نے توفیق دی میں خود اس کے پاس گیا بل مشافہ ملا چھتر میں اس کا ادارہ ہے یہ اسلامباد کے پاس مری کی طرف جاتے ہوئے چھتر میں اس کا ادارہ ہے سے ملا اور میرے یہ کتاب چاہے وہ دکھائیں مجھے یہاں پہ جو پڑھا ہوئے اللہ اور محمد میرے خوابوں میں دیں ایک حد پڑھا ہوگا یہ کتاب چاہے یہ دو ہزار اٹھارہ یا انیس میں غالبا میں اس شخص کے پاس گیا اور چھتر میں جو اس کا ادارہ ہے وہاں پہ جا کے میں نے اس کو پکڑایا اور اس نے پھر یہ پڑھا یا نہیں پڑھا اللہ بہتر جانتا ہے اور پھر اس نے مجھے کہا آپ فلان دن مجھے آ کر ملیں تو میں آپ کو پنیر آئے اس کے بارے میں دوں گا تو یہ جمعہ یہ پڑھاتا ہے آپ پتہ نہیں پڑھاتا ہے یا نہیں پڑھاتا ہے میلوڈی مارکٹ میں جو فوڈ سٹیٹ ہے اس کے باہر ایک مسجد ہے وہاں پہ یہ جمعہ پڑھاتا ہے تو وہاں پہ جا کے میں ملا اور اس نے اتنے جاہلانہ الفاظ استعمال کی امام مہدی محمد قاسم بن عبدالکریم کے بارے میں کہ یہ تو لانچ کیا ہے جنسیوں کی طرح یہ اب میں اس کے الفاظ گوٹ کر رہا ہوں اپنے نہیں کہ وہ کیا نام ہے وہ سرخ ٹوپی والا وہ جیسے جنسیوں نے لانچ کیا ہے تو وہ پھر زیادہ حمد کا بتانے لگا اس کے ساتھ کمپیر کیا کہ اس کے خوابوں میں تو سر وہی ہے غزوہ ہند اور فلان جیسے وہ زیادہ حمد بتاتا رہتا ہے تو یہ تو کوئی اس طرح کا ایجنسیوں کا لانچ کوئی انتہائی گستا خانہ الفاظ کہے کہ اس طرح سے وہ چلا گیا اور اسی وقت میں جب وہ جمعہ کے بعد سوال جواب لیتا ہے تو کسی نے کوئی اس طرح کا سوال کیا ہوا تھا کسی نوجوان نے کہ آج کل بیعت کس کی کریں اور صوفیہ اور اس سے ریلیٹڈ تو اس کے جواب میں بیٹوین دا لائنز اس نے ڈیریکٹ نہیں کہ میری بیعت کریں لیکن بیٹوین دا لائنز یہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کے دور میں تو کہاں آپ جنید بغدادی نہ نہ ڈھونڈے ایک سٹینڈر تھوڑے لو کر لیں دیکھیں نظر آ جائیں گے فلان اس طرح کی الفاظ بیٹوین دا لائنز یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اتنا بڑا نیک ولی موجود ہوں میرے ہاتھ پہ بیعت کریں تو یہ ان کا حال ہے نعوذہ بللہ تو امت کو یہ بتانا ضروری ہے دیکھیں حدیث آپ نے ریفرنس کے ساتھ سکرین پہ دیکھ لیا ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ امام مادی کی نصرت کرنے والی فوجیں مشرق کی جانب سے آئیں گی اور یہ دیکھیں کیسے کیونکہ یہ خود کو مفتی کہتا ہے کیونکہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے کیونکہ اس نے داڑی پہن رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک وہ چوغہ سا بھی پہن لیتا ہے عربوں والا کیونکہ اس نے کسی جگہ سے پرچی پہ مفتی بھی لکھوایا اس لیے یہ کہے گا تو لوگ مان لیں گے مفتی تقی عثمانی جو خود کو مفتی کہتا ہے اس کے بارے میں کال ہماری بات ہو چکی ہے اس کے بارے میں ایسے پوجہ یہ جو مفتی کیونکہ لگوار ہے ایسی پوجہ کروارے ہیں کہ یہ تارک جمیل صاحب کا بیان سنیں مفتی تقی کے بارے میں یہ سنیں مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا کرتے ہیں تو میں کہا تو یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں مستی تقی صاحب نے جب کہہ دیا تو اتنا بڑا آدمی میری نظر میں برے صغیر میں معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں یہ دیکھا آپ نے بھائی یہ کیونکہ مفتی ہیں کیونکہ بڑے ہیں کیونکہ اسٹیبلش چتہ تو چاہیے اللہ رسول کے خلاف بھی بات کہیں الفاظ کیسے استعمال کر دیا تاریخ جمعیل صاحب نے کہ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا بس ہم نے مان لیا چاہے وہ کفر بکیں تو عوام کا بھی حال انہوں نے یہ پوچھا کروا 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 کے بھی عوام کا بھی حال یہ ہو چکا ہے کہ بس کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو بس انہوں نے آمین ہی کہنا چاہے وہ کفر بکتے ہوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بات آ جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی جہاں حدیث آ جائے گی جہاں پہ حق بیان کیا جائے گا وہاں پہ میرے جیسا ایک عام امتی بھی کھڑا ہوگا ان کے گریبان پکڑے گا کہ تم ہوتے کون ہو جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ امام مہدی کی نصرت میں فوجیں مشک کے جانب سے آئیں گی تو تمہارا باپ لکھوا کے لائے اللہ سے کہ سب جھوٹ ہے تم گستاک ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے کھڑے ہونے والے ہو اللہ تمہارا حال ابو لہب والا کرے تم بھی اپنا نام ان میں لکھوارے ہو کہ جو امام مہدی کی مخالفت کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو برا کہنے والے ہیں ان کی گستاخی کرنے والے ہیں اقول قولی حضا و استغفر اللہ علیہ و لکھوں والصلاة والسلام علیہ سیدنا محمد